ریشیو نے کہا بھئی نل اور نیل بھئی تم ہماری سیوہ مت کرو ہم اپنی سیوہ سوام کر لیں گے بیٹا اب ہم اتنے دور رہتے ہیں جنگل میں کہاں سے تم روزانہ کرتا لائیں گے کمیز لائیں گے کہاں سے ہم دوتی لائیں گے کہاں سے روزانہ لٹے گلاس کٹوری تھالی لائیں گے بیٹا ہم اپنی آپ سیوہ کر لیں گے تم رہنے تو رونیوں لوگ جو آتے تھے پیر پکڑ لیتے تھے میں ہماری سیوہ نہ چھینوں داتا اب کے بہت خیاس کریں گے نہیں گم ہونے دیں گے پھر وہی آلت ان ریشیو نے سوچا کہ ان بچوں کو منع کرتے ہیں تو ان کی آتما دکھ پاوے یہ روتے ہیں ہمیں پاپ لگے گا اگر سیوہ چھینیں گے تو ان کے گردیو سے پرارتھنا کرتے ہیں وہ کوئی سمادھاں نکالیں گے ریشیو منندر جی سے کہا کہ آپ کے یہ دو سیوک بہت ہی سردالو ہیں کوئی شک نہیں بڑی لگاؤ ہا پربو میں پر ہمارے لئے تو یہ سردرد بن گئے ہم منع کرتے ہیں ہماری کپڑے مت دھو ہمارے برطن ساپ مت کرو کیونکہ یہ لے جاتے ہیں چار وستو لاتے ہیں دو وستو واپس ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے ریشیور آپ ان کو کہو کہ ہماری سیوہ نہ کریں آپ کا آدیس مانیں گے یہ ادھر سے جب نل نیل نے یہ بات سنی کہ گردیو باب آدیس دیں گے کہ تم سیوہ مت کرنا اس سے پورا ہی ان کے گردیو کے چرنوں میں گر کے دونوں کے دونوں یاچنا کرتے ہیں پربو ہمارے سیوہ نہ چھنا داتا کوئی سزا دے دینا اب کہ ہم بلکل نہیں کوئی وستو گم کریں گے ہم نہیں کریں گے داتا ریشیو نے کہا جن کے بس کی بات نہیں ہے یہ جانبوچ کرنے گم کر دے یہ وہاں پربو تردہ میں لین ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے لئے مصیبت ہو جاتی ہے کبیر صاحب نے کہا بھی ٹھیک ہے خوب سیوا کرو بیٹا آج کے بعد تمہارے ہاتھ سے کوئی بھی وستو نہیں ڈوبے گی ایون سٹون بھی پتھر تک بھی نہیں ڈوبیں گے اور لوحہ بھی نہیں ڈوبے گا وہ تیرہ کریں گے کپڑے اور برتن تو کہنا ہی کیا کچھ نہیں ڈوبے گا تمہارے ہاتھ سے جو تمہارے ہاتھ سے سپرس ہو گیا یہ بات چلتی رہی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نل اور نیل کے ہاتھ سے کوئی وستو نہیں ڈوبیا کرتی کپڑے بھی بھرہ ہوا پانی کا بیلہ کٹو راجوں کا جو اوپر ہی تیرتا رہتا تھا جو کٹو راجوں которого ہو گیا پھٹو اکاتہ